بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امید ہے آپ خریت سے ہوں گے ویلکم کرتے ہیں ایک بار پھر آپ کو آپ کے اپنے یوٹیوب چینل دارالکمت اردو پر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوستو آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے پپیتا دوستو پپیتا موسم گرمہ کا ایک نہیت مفید پھل ہے یہ پھل ایک ایسا قدرتی ٹوٹکا ہے جو کینسر، دل کی بیماریوں، حازمہ کے مسائل زیابیتس اور زخم کی تکلیف سے لڑنے میں آپ کی مدد کرتا ہے پپیتا نرنگی گلابی اور پیلے رنگ میں دستیاب ہوتا ہے جبکہ اس کے اندر کالے رنگ کے بیج ہوتے ہیں یہ خاص پھل کئی طریقوں سے استعمال کیا جاتا ہے کچھ لوگ اسے سلاد میں استعمال کرتے ہیں کچھ کھانا کھانے کے بعد پپیتا کھانا پسند کرتے ہیں اور کچھ لوگ اس کا جوس بنا کر پیتے ہیں اس کے علاوہ اس کو پکا کر بھی استعمال کیا جاتا ہے پپیتے کے بیج کا ذائقہ کافی کڑوا ہوتا ہے اور اسی وجہ سے لوگ بیجوں کو پھینک دیتے ہیں یا ضائع کر دیتے ہیں کیونکہ وہ ان بیجوں کے فوائد کے بارے میں لا علم ہوتے ہیں خلاصہ یہ کہ خواہ پپیتا پکا ہوا ہو یا کچھا ہو ہر صورت میں اس کا استعمال انسانی صحت کے لیے بیش بہا فوائد کا حامل ہے ویٹامن اے ویٹامن سی اور بے شمار مادنیات سے بھرے اس فل کی تھوڑی سی مقدار ہی انسانی جسم کو درکار ویٹامن سی کی روز مرہ مقدار کو پورا کر سکتی ہے اس فل میں سوڈیم کیلوریز اور نشاستہ کی مقدار بہت کم ہے لیکن فائبر سے بھرپور ہونے کی وجہ سے قبض کے علاج کے لیے بہترین ثابت ہو سکتا ہے تاہم اس فل کا زیادہ استعمال صحت مند افراد کو بدحضمی اور حیزے کا شکار بنا سکتا ہے اس فل میں لیٹکس نامی ایک جز ہے جو میدے میں جا کر درد کا باعث بن سکتا ہے ڈنگی کا موسم آتے ہی پپیتے کا چرچہ بھی عام ہو جاتا ہے کیونکہ اسے اس بیماری کے لیے مفید سمجھا جاتا ہے اگرچہ اس حوالہ سے مختلف آراء پائی جاتی ہیں لیکن بعض دوسرے مسائل کے لیے اس کی اہمیت پر اتفاق ہے مندرجہ زیل مسائل کے لیے کچھا سبز پپیتہ مفید پایا گیا ہے پپیتہ خواتین کے مقصوص ایام میں درد سے نجات دلاتا ہے اس کے پتوں کو عملی اور نمک کے ساتھ پانی میں ملا کر استعمال کیا جا سکتا ہے میدے کی جلن، تضابیت، بدحضمی اور قبض سے نجات کے لیے پپیتہ بہت کارگر ثابت ہوا ہے دوران خون کو متوازن رکھنے اور دل کو صحت مند رکھنے کے لیے پپیتہ ایک کارگر نسخہ ہے وزن کو کام کرنے کے لیے پپیتے کو ناشتہ میں استعمال کرنا چاہیے اسے سلاد اور جوس کے ساتھ استعمال کیا جا سکتا ہے اس میں ویٹامن سی، ای، او اور اے پائے جاتا ہے یہ فی سو گرام صرف انتالیس کیلوریز فراہم کرتا ہے اور یوں وزن کنٹرول کرنے کے لیے بہترین غزہ ہے پپیتہ مشرق اور مغرب میں بے انتہا پسند کیا جاتا ہے پپیتہ چہرے کی جلد کے لیے بھی انتہائی مفید ہے پپیتے میں ویٹامن اے، بی، سی اور پریوٹیولائٹک انزائم ہیں جو جسم میں پروٹین کے حازمہ میں نہیت اہم کردار ادا کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ پھل ریکے میں بھی بہت مزدار اور میٹھا ہوتا ہے جسے ہر عمر کے لوگ پسند کرتے ہیں قدرت میں پھلوں اور سبزیوں میں رنگوں کے مطابق بھی ہمارے لیے بیشک قدر فائد رکھے ہیں ہر رنگ کے پھلوں اور سبزیوں میں مختلف ویٹامنز، مادنیات اور غزائیت موجود ہے یہ بات ہمارے لیے باعث تسکین ہے کہ جو پھل اور سبزیاں ہم بطور غزا کھاتے ہیں وہ صرف ہمارا پیٹ ہی نہیں بھار رہی ہوتی بلکہ ان سے ہمارے جسم کو غزائیت اور بہت سے امراض سے تحفظ بھی مل رہا ہوتا ہے طبی طور پر پپیتے کے فوائد بہت اہمیت کے حامل ہیں پپیتے کی غزائیت اور اس کے فوائد سے کوئی انکار نہیں کر سکتا لہٰذا غزائیت کے اعتبار سے یہ پھلوں میں ایک نمائی حیثیت رکھتا ہے پپیتے میں انٹی ایکسیڈنٹس اور بائیو فلورینائیڈ کی کثیر مقدار پائی جاتی ہے فائبر کی موجودگی کولیسٹرول لیول کو کم کرنے کا سبب بنتی ہے صرف پپیتہ ہی نہیں اس کے پتوں میں بھی قدرت نے مختلف بیماریوں کا علاج پوشیدہ رکھا ہے زیابیتس اور دل کے امراض میں مبتلاح افراد کے لیے بہترین پھال تصور کیا جاتا ہے تلی اور جگر کے مریضوں کے لیے اکسیر اور بواسیر میں مفید ہے پپیتے کا شربت سینے کی بلغم نکالنے میں معامل کردار ادا کرتا ہے پپیتے کا چھلکا اور اس کے پتے چوٹ یا زخم کی سوزش ختم کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں ماہرین کا کہنا ہے کہ پپیتے کے پتوں میں بھی ایسے جراسیم کچھ اجزاء موجود ہوتے ہیں جو ریڑ کی ہڈی، کینسر سمیت، جگر، لبلبا اور فیپڑوں کے کینسر سے لڑنے کی بھی برپور صلاحیت رکھتے ہیں پپیتہ مشرق میں پیدا ہونے والا ایک عام پھال ہے ماہرین کے مطابق اس پھال میں انٹی کینسر خصوصیات پائی جاتی ہیں محققین نے حفظودہ رسولیوں کے خلاف پپیتہ کی سرطان کچھ خصوصیات بیان کی ہے جن میں رحم، چھاتی، جگر، فیپڑے اور لبلبے کا سرطان بھی شامل ہے ایک تحقیق میں پپیتے کے خوشک پتوں کو جوش دے کر اس سے حاصل شدہ ارک سرطانی خلیات پر ڈالا گیا جس سے رسولی کو ختم کرنے والے سالموں کی پیداوار بڑھ گئی تھی اور جسم کے مدافعاتی نظام کی مدد سے ٹیومرز کا انصداد ممکن ہو گیا تحقیق کے دوران کینسر کے خلیات کے دس مختلف کلچرز پر پپیتے کے پتوں کے چار مختلف قوتوں والے اروک ازمائے گئے چوبیس گھنٹے بعد حیرت انگیز انکشاف ہوا کہ تمام کلچرز میں پپیتے کے پتے کے ارک نے ٹیومرز کی افضائش کی رفتار سس کر دی پپیتے کے پتے ہی باکمال نہیں ہیں اس کا پھل بھی طبی لحاظ سے بے شمار خوبیوں کا حامل ہے دوستو دارو حکمت اردو یوٹیوب چینل اپنے آپ کی جسمانی اور ذہنی صحت کے لیے بہترین معلومات فراہم کرتا ہے اپنی صحت کے بارے میں بہترین معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہمیں اپنی بہترین آرہ سے اگاہ کریں خوش رہیں خوشیاں بانٹیں شکریہ